بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 28 فروری 2022 اور پیر کا دن ہے اور ہم حاضر ہیں حسب سابق گورڈ کی پرڈکشن کے ساتھ گورڈ کو پرڈک کرنے سے پہلے کل کا رویو کر لیتے ہیں کل یعنی کہ جمعہ والے دن گورڈ 1890 پر کلوز ہوا اور آج پیر والے دن صبح گورڈ 1890 پر ہی اوپن ہوا اس کے بعد گورڈ نے اوپر 1835 کا ہائی لگا کر اس ٹائم مارکٹ 1811 پر چل رہی ہے مزید آپ کے ویڈیو دیکھنے تک یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے کیونکہ اس ٹائم کافی تیزی سے گورڈ کے لیول تیز چینج ہو رہی ہیں اس لیے آپ کے ویڈیو دیکھنے تک یہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے اگر آج کی ریزیسٹس اور سپورڈ کی بات کریں تو گورڈ کی آج کی جو سپورڈ ہے وہ 1888 رہے گی اور اوپر ریزیسٹس رہے گی 1935 یہ گورڈ کی ریزیسٹس اور آج کی سپورڈ ہے یہ لیولز آج جو ہم بتا رہے ہیں یہ بیسیکل ہم ٹیکنیکل ہی بتا رہے ہیں لیکن گورڈ کیونکہ فنڈامنٹل ہی چاہ رہا ہے اس لیے ان لیولز پر اتنا اعتماد کیا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی نہ کچھ نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے اس ہی حوالے سے یہ لیولز آپ کو انشاءاللہ کافی سپورڈ کریں گے اگر آج کے امپورٹن ٹائم اور ڈیٹا کا ذکر کریں تو آج کوئی اتنا اہم ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن شام 7 بج کر 45 منٹ پر یو ایسے کے شکاگو پی ایم آئی نمبرز ہیں اگر ان کو ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو لازٹ ٹائم جو اس کے نمبرز تھے وہ تھے 65.2 اور اس کی فورکاسٹ ہے 62.1 اگر یہ نمبرز اپنی فورکاسٹ سے بڑھتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے اچھے ہوں گے اور گولڈ کے لیے نقصان دے اگر یہ نمبرز کم ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے نقصان دے ہوں گے گولڈ کے لیے اچھے گو کہ یہ اتنے امپیکٹ والے ڈیٹنز نہیں ہیں جو گولڈ کو ولٹائل کر سکیں لیکن چونکہ آج کل نیوز ہے میں بھی گولڈ ولٹائل ہو جائے لیکن میجر جو افیکٹ آئے گا وہ رشیہ اور یوکرین کے بین جو جنگ چل رہی ہے اسی کی نیوز پر ہی آئے گا چونکہ رشیہ کے صدر نے یہ اجازت دے دی ہے کہ نیوکلیر جو ان کے ویپنز ہیں ان کو انہوں نے الیٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی اگر دوسرا اس جنگ میں کوتتا ہے تو وہ اس کو بلپور جواب دے سکے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ مزید شیئے جنگ بڑھ سکتی ہے اسی تناظر میں اگر کوئی بڑی نیوز آتی ہے تو پھر گولڈ اوپر جا سکتا ہے اس کے باراکس اگر کوئی ایسی نیوز آتی ہے جس میں جنگ بندی کوئی نیوز ہے تو پھر گولڈ نیچے جا سکتا ہے یہ تھے جی آج کے ڈیٹا نیوز اگر آج کے فیبر نیشی لیولز کی بات کی جائے تو آج کے فیبر نیشی کے لیولز یہ ہیں انیس سو سولہ پیورٹ پوائنٹ ہے فرس جو رزسس بنے گی وہ بنے گی انیس سو چھبیس سیکنڈ جو بنے گی انیس سو بتیس اور تھرڈ بنے گی انیس سو اکتالیس نیچے اگر سپورٹ کی بات کریں تو انیس سو سولہ اس کی پیورٹ پوائنٹ ہے انیس سو ساتھ فرس سپورٹ بنے گی انیس سو ایک سیکنڈ سپورٹ بنے گی اور اٹھارہ سو اکانوے سیکنڈ تھرڈ سپورٹ بنے گی یہ تھے فیبر نیشری کے لیولز یہ آپ کو کافی حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں ٹریڈ کرنے میں اس کو دے کر آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں ان کا سٹوپ لوس دے کر ان کا ٹیک پروفر دے کر بھی آپ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں جس سے آپ پروفرٹ ان کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کرنا مت بھولیں اسلام علیکم